موسیقی 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 اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ ہم لوگ ٹائملی بس ٹیمینل پہنچ گئے اور یہ ہے وہ نیازی ایڈا جو کہ لاہور کا بہت مشہور بس ٹیمینل ہے یہاں کے بس اس لاہور سے ملتان پشاور گجرانوالہ سیالکوٹ جاتی ہیں اور یہ ہے وہ ہماری کوچ جس میں بیٹھ کر ہم نے اسلام آبا جانا تھا یہ ایک بہت بڑی لیکشریس کوچ تھی اندر سے بھی یہ بس بہت زیادہ سپیشیس تھی اس کا اندر بیٹھ کر امیروں والی فیلنگ آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی پلین کے بزنس کلاس میں سفر کر رہی ہیں میرے ساتھ میری دوست بیٹھی بھی تھی جو کہ بور ہو رہی تھی تھوڑے دیر کے بعد وہ نیپ لینے لگی کیونکہ وہ کافی تھک چکی تھی موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر فوگی اور دھنکا موسم ہے اس قدر شدید سردی تھی اس قدر شدید سردی تھی لیکن کیونکہ ہم اندر تھے تو ہمیں اندر اتنی زیادہ سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی یہ لاہور ٹو اسلام آباد جرنی کو بہت انجوائے گیا اور ساتھ میں یہ بھی سوچتی رہی کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ ایک جگہ تو بالکل نارمل ٹیمپریچر ہے اور ایک جگہ اتنی زیادہ سردی کہ سانس لینا مشکل ہو میری دوست بھی اٹھ چکی تھی اور بس اپنے سٹاپ پر رکھی یہاں پر اس کو ٹونٹی منٹس سٹیک کرنا تھا سب لوگ نیچے اترے میں بھی نیچے اتریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے سب جگہ گیلی ہو رہی ہے اور اس قدر سردی تھی کہ ایسا لگ رہے جیسے میں نے ابھی ابھی سگرٹ پی حالانکہ ایسے کوئی سیم نہیں ہے میرے مون سے آپ دھوان دیکھ سکتے ہیں میں بھی نیچے اتری میں نے سوچا چائے پیرنی چاہیے اور سامنے ہی مجھے ایک چائے والا نظر آ گیا یہاں سے میں نے دو کپ چائے لی اپنے لیے ایک منحل کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سیٹنگ آریزمنٹ ہے لیکن کس میں حمد کے باہر بیٹھ کے چائے پی لینے کے بعد میں برابر پلی شاپ میں چلی گئی وہاں سے میں نے دو لیز دیئے اور اس کے بعد میں اپنے بس میں واپس آگئے جہاں ہم نے دونوں چائے اور سنیکس انجوائی کیا ہم لوگ ایک سیکٹ اسلام آباب بھی ہوتے بلکہ اسے کچھ کلومیٹر پہلے ہی ہم اتر گئے جہاں سے ہماری فیملی نے ہمیلے گیانا تھا کیونکہ وہ ان کو زیادہ ترید تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسافروں کیلئے کتنے اچھے کیبن بنی ہوئے ہیں اور یہ سردی سے اس وقت اتنا پروٹیکٹ کر رہے تھے اور اس قدر نیمت لگ رہے تھے کہ آپ کی سوچ ہے ہم دونوں کیبن کے اندر چلے گئے اور اپنے کیبن کے آنے کا ویٹ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ہم ان سے فون پر بھی کانٹیکٹ میں تھے کیونکہ بہت لمبا سا فرطے کیا تھا اور کہیں سے بھی اچھی مزیدہ چائے نہیں پیتی آپ کو تو باتا ہے کراچی والے چائے اور پان کے بغیر تو رہنے سکتے تو ہم نے یہ پتھان کا ہوتل حضر آیا اور وہیں پھری میں نے شور مچالا شروع کر دیا اسلام آباد میں بنی گالا میں موجود ہوں اور رات کا ایک برجنے والا ہے انتہائی سخت سردی بہت حسین موسم کھنڈا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مو سے کیسے دھوا نکل رہا ہے بہت پیارا بہت سرد موسم تیز بارش ہو رہی ہے اور بادل بنے ہوئے ہیں بادل گرج رہے ہیں اور اس سے زیادہ حسین موسم اس سے زیادہ حسین وقت اور اس سے زیادہ حسین لمحہ میری زندگی میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میں اس وقت پاکستان ٹور پر نکلی ہوئی ہوں اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ دی رہوں گی اور جو جو ایکٹیویٹی میں کروں گی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی رات کے اس پہر ہم لوگ نکلیں ہیں چائے پینے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے اب یقین کریں بہت پیارا اسلام آباد کا موسم ہے بہت پیاری سردی ہے جو میرا خیال ہے بہت عرصے کے بعد میں انجائے کریں بہت عرصے کے بعد میں انجائے کریں موسیقی